ہیلو دوستو میں فینٹسیزنگ آپ کا دوست آپی کے یوٹیوب چینل پر سباغت کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ڈریم 11 سے اچھی ارننگ کر رہے ہوں گے سو دوستو جو ICC وومنس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا نیکسٹ میچ ہے وہ ہے پاکستان وومن اور تھائیلینڈ وومن کے بیچ ویسے تو یہ میچ دونوں ہی ٹیمز کے لیے کوئی مائنے نہیں رکھتا کیونکہ یہ دونوں ہی ٹیمز اب ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکی ہیں اور یہ کوالیفائی اپ نہیں کر سکتی پھر بھی دوستو ہمیں تو یہ میچ کھیلنا ہی ہے کیونکہ ہم تو ارن کریں گے نا سو دوستو یہ میچ ہے پاکستان وومن اور تھائیلینڈ وومن کے بیچ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دو جیل ٹیمز پروائیڈ کی ہیں دو الگ الگ کیسی سے جیسے جیسے کہ اگر پاکستان وومن فرسٹ بیٹنگ کرتی ہے تو اس کے لیے ایک جیل ٹیم اور اگر پاکستان وومن بالنگ کرتی ہے فرسٹ تو اس کے لیے ایک جیل ٹیم دوستو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھنا اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ سبسکرائب کر لیجئے اور دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو بھی جوائن کر لیجئے کیونکہ ہم ہر ایک میچ کے لیے ویڈیو نہیں بنا پائیں گے اور ہیڈ ٹو ہیڈ ٹیمز کے لیے اور فوٹبال کی ٹیمز کے لیے آپ ہمارے چینل کو جوائن کر سکتے ہیں دوستو ٹیلیگرام چینل کا ہمیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس سے جوائن کر سکتے ہیں سو دوستو آئیے ہم اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو دوستو یہ جو میچ ہے یہ گروپ بی کا میچ ہے میچ نمبر نائنٹین پاکستان مومن اور تھائیلینڈ مومن کے بیچ سو دوستو یہ میچ ہوگا سیڈنی شو گراؤنڈ سٹیڈیم پر اور یہ میچ کے ٹائمنگز ہیں تھرڈ مارچ ساڑھے نو بجے صبح سو صبح ارلی میچ ہے اگر آپ جلدی اٹھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے بڑیہ ہے اگر نہیں اٹھتے تو آپ کو ریکویسٹ کروں گا پلیس جلدی اٹھیں اور ٹیم بنائیں اور اس میچ کو کھیلیں دوستو اگر ویڈیو ریپورٹ کی مانے تو ویڈیو ریپورٹ کے حساب سے کل رین کے چانسز ہیں 50% سے زیادہ چانسز ہیں کہ کل رین ہوگی دوستو کچھ بھی ہو سکتا ہے میچ یہ رد بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی یہ میچ بینہ بول ڈلے ہی رد ہو جائے اور آور کم بھی ہو سکتے ہیں اور کیا پتہ کہ رین ہوئی نہ پر ویڈیو ریپورٹ کی مانے تو 50% چانسز ہیں کہ کل رین ہوگی سو یہ میچ رد بھی ہو سکتا ہے پر ہم تو یہی دعا کریں گے کہ یہ میچ رد نہ ہو اور ہم کھیلیں اور جیتے ہیں اور دوستو اگر ہم پچھ ریپورٹ کے بارے میں بات کریں تو دونوں ٹیمز کا بس ایک ہی مول منتر ہوگا کہ یہ جو بھی ٹاوس جیتے بس بیٹنگ کریں کیونکہ دوستو جتنے بھی یہاں میچ ہوئے ہیں اس ورلڈ کپ میں تین میچ ہوئے ہیں ٹوٹل اور تینوں ہی میچ جس ٹیم نے فرسٹ بیٹنگ کیا وہ جیتی ہے اور دوستو یہ سپینرز کے لیے بہت ہی اچھی پچھ ہے کیونکہ یہ پچھ سلو ڈاؤن ہوتی جاتی ہے اس کی پچھ دھیمیں ہوتی جاتی ہے تو سپینرز کے لیے یہ پچھ بڑی فائدے مند ہے اور وہ اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں سو دوستو اگر آپ اپنی فینٹسی سائیڈ میں سپینرز کو پک کریں تو یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا اور دوستو جو فرسٹ چیننگ کا ایوریس سکور ہے وہ ہے 137 جو تین میچ کھیلے گئے ہیں اس ورلڈ کپ میں انہوں ملا کر یہ سکور ہوتا ہے 137 جو ایوریس سکور ہے اور دوستو ریکارڈ آف چیزنگ ٹیم اگر جیسے میں نے بتایا ہے کہ چیزنگ ٹیم ابھی تک نہیں جیتی ہے بیٹنگ فرسٹ والی تینوں ہی میچ جیت چکی ہے تو چیزنگ ٹیم تین وار ہار چکی ہے تو دوستو جو ٹیم ٹاوس جیتے گی وہ بیٹنگ فرسٹ کرنا پسند کرے گی تو دوستو اگر ہم اب بات کریں ٹیبل سٹینڈنگز کی تو دوستو پاکستان وومن نے تین میچ کھیلے ہیں اور ایک ون کیا ہے اور دو لاؤس اور اسی طرح تھائیلینڈ وومن نے بھی تین میچ کھیلے ہیں اور تینوں ہی لاؤس کیے ہیں تو دوستو یہ میچ زیادہ ٹکر کا تو نہیں ہوگا کیونکہ کلیر کلیر پاکستان وومن زیادہ سٹرونگ سائیڈ ہے تھا آئیلینڈ وومن کے کمپیئر سو یہ میچ آپ کے لئے جیکپوٹ بھی ہو سکتا ہے سو دوستو اب ہم دونوں ہی ٹیمز کے پرو بیول پلینگ 11 پر نظر ڈالتے ہیں دوستو جب پاکستان وومن کی پرو بیول پلینگ 11 ہو سکتے ہیں وہ ہے منیبہ علی جاوریا خان جے دونوں اوپننگ کریں گی اور جاوریا خان کیپٹن ہے کیونکہ جو ان کے پڑھانے کیپٹن تھے وہ رول ڈاؤٹ ہو چکے ہیں سیریز سے کسی کارنورش اور دوستو ون ڈاؤن آئیں گی اومیما سوہیل اور پھر ہے نیدہ دار نمبر چار پہ دوستو نیدہ دار بہت ہی اچھی فارم میں ہے آپ انہیں اپنی ڈریم سائیڈ میں ضرور پک کرنا اور کیپٹن یا بی سی وائس کیپٹن کا آپشن ضرور رکھنا ہے انہیں اور دوستو ان کے بعد ہے آلیا ریاض دوستو یہ بھی بہت ہی اچھی فارم میں ہے یہ انہوں نے کافی رن سکور کی ہیں تو آپ انہیں بھی اپنی ڈریم سائیڈ میں ضرور پک کرنا اور ان کے بعد ہیں سیڈرہ نواز اور رام جاوید ایم ام انوار ڈیانہ بیاغ سیادہ عروب شاہ دوستو جو ڈیانہ بیاغ ہیں وہ بھی اچھی فارم میں ہیں وہ بھی وکٹے لے رہی ہیں اگر پاکستان وومن بولنگ کرتی ہے پہلے تو آپ انہیں کیپٹن یا وائس کیپٹن ضرور چوز کرنا ڈیانہ باگ آپ کے لیے جیکپورٹ ثابت ہو سکتی ہیں اور آپ کو یہ وین کروا سکتی ہیں اور دوستو اس کے ساتھ ہے آمیم آنم آمیم اور دوستو جو بینچ پہ بیٹھے ہیں چلو ان کے بارے میں تو ہم بات نہیں کریں گے اور تھائیلنڈ وومن کی جو پلینگ 11 ہے وہ دوستو نٹکن چنتم اور نٹیا بھوچتم جو آپننگ کر سکتے ہیں دوستو ان کے نام پڑھنے تھوڑے مشکل ہیں تو ہم ان کے نام نہیں پڑھیں گے بس پروبیبل پلینگ 11 ہم آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اس میچ کی جو ٹاپ پکس رہیں گی جو کی پلیئرز رہیں گے جو آپ کو ون سائیڈڈ وین کروا سکتے ہیں وہ ہے جاویریا خان اور آلیا ریاض سب سے پہلے جاویریا خان نے 82 رن سکور کی ہے اس بلڈ کپ کی سیری میں اور آلیا ریاض نے 80 رنس دونوں نے بہت ہی اچھا پرفارم کیا ہے دوستو اگر پاکستان وومن فسٹ بیٹنگ کرتی ہے اور جاویریا خان ضرور رکھنا کیونکہ یہ کل کوئی پتہ نہیں کوئی ہنڈرڈ بھی لگا دیں یا 50 تو کم سے کم لگائیں گی کیونکہ تھائی لینڈ کی تھائی لینڈ وومن کی بولنگ اتنی سٹرونگ نہیں ہے تو اوپنرز اور ٹاپ اورڈر کے بیٹس مین کو اپنی ٹیم میں ضرور رکھنا دوستو اس کے بعد ہے منیبہ علی دوستو یہ بھی اوپنی کرتی ہیں اور یہ بھی اچھے پلیئر ہیں تو آپ انہیں بھی اپنی سائیڈ میں ضرور رکھنا سو دوستو اگر ہم بات کرے ہیں پاکستان وومن کی بولنگ کی تو یہ ڈیپارٹمنٹ دیانہ باغ جنہوں نے پانچ وکٹے لی ہیں اس پوری سیریز میں اور اس کے بعد ہے نیڈا دار جو بہت اچھے آل راؤنڈر ہیں اور انہوں نے بھی پانچ وکٹے لی ہیں اور اس کے ساتھ ہے آئیمن انوار دوستو یہ بھی بہت اچھی بولنگ رہے ہیں انہوں نے سکس وکٹ لی ہیں ابھی تک پورے ٹورنمنٹ میں اور دوستو اگر ہم تھائیلینڈ وومن کی بات کریں کہ ان کے اچھے پلیئرز کون ہیں وہ ہیں نٹکن چنتم اور ننپت کونچھر کھائے ان دونوں نے چالیس سے زیادہ رن سکور کی ہیں دوستو آپ کو کم سے کم چار پلیئر تو لینے ہی پڑیں گے تھائیلینڈ کے تو آپ انہیں ضرور رکھنا اپنی سائیڈ میں اور دوستو ایس لائیمی بہت ہی اچھی بولر ہے تھائیلینڈ کے لیے آپ انہیں اپنی سائیڈ میں ضرور کپٹن کے سیلیکشن کے لیے دوستو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے اس ویڈیو کا کہ اگر پاکستان وومن پہلے بیٹنگ کر دی ہے تو آپ کو کسے کپٹن بنانا ہے دوستو اگر پاکستان وومن پہلے بیٹنگ کرے گی پہلے کلیرلی ہمیں پتا ہے کہ پاکستان وومن کی سٹرونگ سائیڈ ہے ایس کمپیر ٹو تھائیلینڈ وومن دوستو ہم پہلی اپنے دماغ میں یہ سوچ کے چلیں گے کہ پاکستان وومن یہ میچ جیت رہی ہے وہ بھی بڑے مارجن سے تو دوستو اگر پاکستان وومن پہلے بیٹنگ کرے تو تو ہم ٹاپ آرڈر کو کپٹن یا وائس کپٹن رکھیں گے جیسے کی جابیڈیا خان اوپننگ کے لیے آتے ہیں تو ہم ان دونوں میں سے ایک بندے کو یعنی ایک بندی کو کپٹن ضرور رکھیں گے اور اس کے ساتھ وائس کپٹن کا آپشن ہم کسی نہ کسی آل راؤنٹر کو دیں گے اور اس کے ساتھ اگر پاکستان وومن بولنگ کرتی ہے تو اسی طرح ہم کپٹن کا آپشن پاکستان وومن کے مین بولر کو دیں گے اور اس کے ساتھ وائس کپٹن کا آپشن ہم پھر سے ایک آل راؤنڈر کو دیں گے دوستو اگر پاکستان وومن پہلے بولنگ کرتی ہے چاہے آپ دونوں ہی بولرز کو وائس کپٹن یا کیپٹن بنا سکتے ہیں پر میں آپ کو اوڈوائز دوں گا کہ آپ ایک وائس کپٹن ایک آل راؤنڈر میں سے لیں اور کپٹن ایک بیٹسمن یا پھر بولر میں سے لیں دوستو جو میری طرف سے ایڈوائز رہے گی آپ کو ایز ایکسپرٹ آپ کو یہ کیا کرنا ہے کہ پاکستان وومن کی ہر ایک بولر کو لینا ہے جو بھی آپ کو لگے کہ یہ بولنگ ڈالے گی تو آپ کو انہیں رکھنا ہے تھائی لینڈ کے کم سے کم چار پلیئر سلیکٹ کرنے پڑیں گے تو آپ نے صرف چار ہی پلیئر سلیکٹ کرنے ہیں نہ کی پانچ کرنے ہیں سات پلیئر آپ نے پاکستان وومن کے رکھنے ہی رکھنے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو پاکستان بولرز کو سبھی کو اپنی سائیڈ میں رکھنا ہے دوستو پروبیبل وینرز تو آپ کو پتا ہی ہے کہ پاکستان وومن ہی یہ میچ جیتے گی اگر میچ ہوا کیونکہ رینڈ کے چانسز بھی ہیں تو میچ کینسل بھی ہو سکتا ہے پر اگر میچ ہوتا ہے تو پاکستان وومن ہی یہ میچ جیتے گی سو دوستو جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو کہا تھا کہ میں نے آپ کے لئے دو جیل ٹیمز تیار کی ہیں سو چلیے اب ہم ان پر نظر ڈالتے ہیں سو میں نے آپ کے لئے دو جیل ٹیمز تیار کی ہیں ایک تو اس سیچویشن کو جیسے کہ اگر پاکستان وومن پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو اس سیچویشن کے حساب سے کیا جیل ٹیم ہونی چاہیے اور ایک اگر پاکستان وومن بالنگ کرتی ہے تو اس سیچویشن کے حساب سے کیا ہونی چاہیے سو دوستو جو میں نے پہلی ٹیم بنائی ہے وہ ہے اگر پاکستان وومن پہلے بالنگ کرتی ہے دوستو تو میں نے وکٹ کیپر بیٹس من تو تھائیلینڈ وومن کا رکھا ہے اور بیٹس من میں جاویڈیا کھان منیبہ علی اور ان چھنٹرم ہے دوستو آل راؤنڈرز کو میں نے سبھی کو رکھا ہے کیونکہ تھائیلینڈ وومن کے میں نے جادہ سے جادہ آل راؤنڈر لینے کی کوشش کی ہے اور اپنی سائیڈ میں آلیا ریاز اور نیدہ دار کو رکھا ہے اور بالنگ میں انور امین اے انور اور اے امین ہیں دوستو اور ڈیب آئے گئے دوستو اگر آپ اگر پاکستان وومن بالنگ کرتی ہے تو آپ یہ سیم کمبینیشن کے ساتھ جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو تھوڑا سا سیف پلے کرنا ہو زیادہ تو آپ کیپٹن اور وائز کیپٹن کو ریورس کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہو تو آپ دونوں کیپٹن اور وائز کیپٹن صرف بولرز میں سے ہی چیوز کر سکتے ہیں اگر پاکستان وومن بالنگ کرتی ہے دوستو بات کرتے ہیں اگر پاکستان وومن پہلے بیٹنگ کرے دوستو کمبینیشن میں نے سیم رکھا ہے وہ بس کیپٹن اور وائز کیپٹن کا فرق ہے دوستو نیزہ دار پر میں کچھ زیادہ ہی ٹرسٹ دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی اچھی پومے ہیں اور وکٹے بھی لے رہی ہیں پر اگر آپ کو زیادہ ٹرسٹ نہ ہو تو آپ اپنا کیپٹن چینج کر سکتے ہیں جیسے کی میں نے آپشن دیئے ہیں اور اگر بیٹنگ کرے تو آپ جاویریا کھان کو کیپٹن ٹرائی کر سکتے ہیں اور منیوہ علی کو دوستو اور یہ دو کمبینیشن میں نے آپ کے لئے تیار کی ہیں آپ انہیں ایز 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 وی یوز کر سکتے ہیں دوستو یہ تھا اس ویڈیو کے لئے دھنی وعدہ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب پلیس کر لیجئے اور ہمارے ساتھ آپ ٹیلی گرام پہ پلیس جڑ سکتے ہیں اور میں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا دھنی وعد